لیکن آج گفتگو کریں گے حضرات نات کے عداب پہ یہ عداب عدب والا بھی ہے اور عداب جو ہیں یہ عدب دوسرا عدب بھی ہے جو کہ ظاہری طور پہ کیا جاتا ہے عمجد بھائی مارے ساتھ ہے عمجد اسلام علیکم عمجد اسلام عمجد صاحب عمجد بھائی اسلام علیکم وعلیکم اسلام وعلیکم اسلام خیریت سے ہیں آپ جی اللہ کرم اللہ کرم عمجد بھائی تھوڑا سا گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں ذرا سمجھا دیجئے کہ جو عدبی سنف ہے یہ مثال کے طور پہ غزل ہے نظم ہے مرسیہ ہے نوحہ ہے جیسے کہ ہینا نے پڑھا تو انہوں نے ابتدا جو ہے وہ ہم سے کی تو ایک یہ سیکوئنس میں پڑھتے ہیں یا مجھے لگتا ہے یہ محبت کا بھی تقاضی ہے اور عدب کا بھی تقاضی ہے کہ اللہ سے شروع کیا جائے اللہ کی برطری سے پھر محبت تک پھر آگے بھی چاہ جائے آپ کی آواز میں تھوڑی کم آرہی تھوڑا سا والیوم پھر بڑھا دیجئے یہ جو خاص طور پہ جب ہم نات پڑھتے ہیں تو آج کل بڑے بڑے نینے کام آگئے ہیں نات لکھنے میں میں ایک چھوٹے سی مثال دیتا ہوں اس کو سمجھا دیجئے کہ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ میٹھی میٹھی ہے میرے مہیرہ میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میں تعریف رسول پاک کر رہا ہوں لیکن اگر میں کہوں کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا تو یہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کیا نات کی کوئی پابندی ہے کہ نات کس کو کہیں گے نہیں نات میں اصل میں خاصی وسط بھی ہے لیکن پابندیاں کچھ اور طرح کی ہیں وہ جو ہے نا کہ با خدا دیوانا باشو با محمد ہو چھے آپ اصل پابندی تو یہ ہے کہ اس میں جو حفظ مراتب ہے ہمارے یہاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تو کچھ لوگ فلمی دنوں پر لکھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئی معقول بات نہیں ہے کمی بات پھر یہ ہے کہ وہ بات خفات ایسی ہیں جو رب کریم کی ہیں ان میں وہ اس میں رسول پاک کو داخل کر دیتے ہیں اس سے بھی ظاہر ہے وہ چیز حضور کو بہت ناغوار گزرے گی جب کہ ہم ان کی صفات جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے متعدم کر دیں تو بہت لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں یہ جو آج کل کی نات لکھنے والے ہیں ان کو آپ پچھلے نات لکھنے والوں سے کمپیر کریں گے تھوڑا سا آج جن مثال کے طور پر میر حسن صاحب جو ہے وہ کلام لکھتے ہیں آج کے نوجوان بھی بہت سوشل میڈیا پر کلام لکھتے ہیں کمپیر کیسے کریں گے کون سا کلام جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے میرے خیال میں دیکھیں ماضی قریب میں مثال کے طور پر تین آدمیوں کے میں نام آپ سے لیتا ہوں ایک ہے اہمین عظیم قاسمی ایک ہے حفیظ طائب اور ایک ہے مظفر وارسی آئے آئے یہ تین آدمی اپنی اپنے رنگ میں بہت اس میں سب سے زیادہ مقبول جو ہیں وہ شاید مظفر وارسی ہوئے لیکن مظفر بھائی میں تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ وہ بہت وقت دوشی عقیدت میں کچھ چیزوں کو ٹرانسینٹ کر جاتے تھے اس میں جانی عقیدت کے جو وفور کہنا چاہیے اس کے آگے وہ جو بند بندنا چاہیے تھا شاید وہ نہیں بند لیکن یہ کہیں کہیں ہوا ورنہ اپنے دور کے وہ بہترین نات دو بھی تھے اور نات کان بھی تھے لیکن جو بیسٹ ہیں نا جی میں سمجھتا ہوں وہ شاید حفیظ طائب ہیں جنہوں نے ہر طرح سے نات کے جو صلیقہ ہے اس کو ملحوظ رکھا اس کے مضامین کے حوالے سے بھی اس میں طرز تخاتب کے حوالے سے بھی اس میں جو دمارکیشنز ہوتی ہیں آداب کی ان کے حوالے سے بھی اور ایک قلبی واردات کے حوالے سے بھی تو شاید اگر مجھے کوئی ذاتی طور پر اگر آپ پوچھے تو میں اس کہوں گا کہ غالباً مولانا زفری خان کے بعد سب سے زیادہ ریلیمنٹ اور بڑا نام جو ہے وہ شاید حفیظ طائب کا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ جو بلیک ان وائٹ کا زمانہ تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ناتیں جو ہیں وہ کس قدر قیامت ہیں جو کہ شاید آج کے دور کے اندر ہم ان کا تذکرہ کریں تو اس کے اوپر تھوڑا سا تراز ہو کے پڑھنے والے جو ہیں ان میں سے کہیں میں یاد کروں تو پڑھنے والے جو ہیں وہ غیر مسلمان بھی ہیں اور اس کا جو پڑھنا ہے وہ کمال محبت چکوں نے ہندووں نے لکھا کرشینز نے لکھی اچھا یہ جو عمجد بھائی جو آج کل یہ جو طرز ہے یہ جو لکھنا ہے مصرے کی طر جو ہے وہ تو شاعر نہیں بناتا اب یہ طرز جو ہے یہ کنیکٹ کر جاتی ہے آپ کو یاد دلاتی ہے خاص طور پر گانے اور بڑے فضول قسم کی گانے وہ ٹن ٹنا ٹن والے ریدم بھی بیچ میں ہم نے کئی دفعہ سنے اب آج کے دور میں کیا کچھ پابندی بتانی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو جو کہ واقعی کی شناخت ہیں آنے والے لوگوں کو پابندی لگانے سے زیادہ یہ سمجھانے والی بات ہے کہ اس بات کو سمجھایا جائے کہ یہ جو چیز جو ہے ممکن ہے آپ اپنی عقیدت کے حوالے سے ہی کر رہے ہوں لیکن یہ ایک طرح سے رسول پاک کی ایک طرح سے توہین کے پہلو میں آ جاتی ہے اس طرح کی ذرا فسکار ڈوز کلمی کوئی طرز میں ان کے لئے کریں تو یہ میرے خیال میں سمجھانے والی بات زیادہ ہے کیونکہ چیک تو چاہید اس پر کوئی نہیں لگایا جائے نہیں لگایا جائے اچھا وارسی صاحب کی بات آپ کو کونسی زیادہ ایسی لگتی ہے جو کہ تھوڑا سا عشق میں زیادہ بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر یہی ہے دیکھیں نا میرا پیمبر عظیم تر ہے اب اس میں عظیم تر میں آ کر انفیکٹ پریکٹیکل ہی تو ہم جی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عظیم ترین ہیں تو وہ جب ہم عظیم تر کہتے ہیں تو اس میں خاص طرح کی ایک جھول تھا میرے خیال میں تھوڑا سا وہ آجاتا ہے امجد بھائی کوئی اور مثال دیں کسی اور شاعر کی بھی پتہ چلے کہ کیا رینج کیا ہونی چاہیے نہیں وہ تو بہت ساری ہیں اس طرح سے بولی چیزوں کو درانے سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے صحیح بات ہے لیکن اکثر ہمارے دو ساتھی وہ کر جاتے ہیں اور خاص طور پر جو طرز تخاطب ہے اس میں یہ درست ہے کہ اردو میں تو اور تیرا وہ بعض اوقات اعترام کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ اعترام کے ساتھ نہ کہا جائے تو اچھا نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نات لکھتے ہیں آج کال امجد بھائی جی میری پوری کتاب ہے یہ اسواب میری کتاب جو میں نے حد کے موقع پہ بعد میں لکھی تھی تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی ستن اسی کی قریب ناتیں اور اندیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ امجد بھائی اگر چند اشار آپ حدیعہ فرمائے جی میں ضرور آپ کو میری ایک میں نے فری ورس میں ایک میری نات ہے جو میں نے حفیظ صاحب سے متاثر ہو کر بہت سال پہلے لکھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی نے مجھے رستے پہ بھی میری رہنمائی کی ہے اور فری ورس میں بہت کم ناتے لکھی گئے ہیں تو میں نے یہ لکھی کہ عبر خرشید خور روشنی پھول صدا سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا ہائے 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 سبحاناللہ واہ عبر خرشید خور روشنی پھول صدا سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی ہائے 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 کیا 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 بات کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی صدر مخصید خدا سنگ اور گوھرے نایاب میں تفریق نہ تھی سنگ اور گوھرے نایاب میں تفریق نہ تھی آپ نے صلی اللہ عبر خورشید خمر روشنی پوچ صدا سب کو مفہوم دیا کیا بات ہے سلامت رہیے آپ نے صلی اللہ روشنی پوچ صدا عبر خورشید خمر روشنی پوچ صدا سب کو مفہوم دیا حاجت کون و مکام مقصد نوئے بشر مجھ پہ بھی ایک نظر سبحان اللہ زندہ رہیے سلامت رہیے مجھ کو بھی دی جے کبھی میرے ہونے کا پتہ آئے مجھ کو بھی دی جے کبھی میرے ہونے کا پتہ یا نبی صلی اللہ سلامت رہیے سلامت رہیے بہت شکریہ میری تو درخواست ہوگی خواہش ہوگی اور دعا بھی ہوگی کہ کسی دن آپ کے ساتھ رمضان میں ہی بس ناتوں کے اوپر اور ناتیں سوٹیں مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کتاب بھی بجھواؤں انشاءاللہ انشاءاللہ سلامت رہیے بہت شکریہ بہت شکریہ حضور اکدس پہلے تو آپ فرمائیے کہ نات جب سنتے ہیں مثال کے طور پر اس بچی کے ساتھ اس نے نات پڑھنی شروع کی یہ جتنی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ کلاسکل ہیں یہ آج کے دور کی کنٹیمپراری کلاسکل ہے یہ ابتدا کریں گے ترتیب میں یہ حمد پہ آئیں گے یہ نات پہ آئیں گے پھر یہ نوہے پہ جائیں گے پھر یہ مرسیہ پہ جائیں گے انسو کہا بھی جائے نا آگے پیچھے ہونے کا تو ان کو بڑی دکت ہوتی ہے اس بات پہ عدب ہے ظاہر اللہ نے اس لئے عزت بھی دیا نات کی تعریف اور نات کو آپ کیسے سمجھتے سوچتے اور دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹوپیک ہے لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹر بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمپلیکیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی امپورٹنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دو تین جگہ تقسیم کر کے اس کا کوئی کنکلوجن جو ہے نا وہ نکالنا چاہیے نات ویسے تو وصب تعریف خوبی بیان کرنا لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تمام تر لغات کو سائٹ پر رکھے آج جو سٹیریو ٹائپ نمبر وان اور دوسرا تبادر ہم اس کو کہتے ہیں زبان فقی میں جو تبادر ہے جیسے ہم کہتے ہیں امیر اور مومنین تو آٹومیٹکلی علی ابن عبی طالع علیہ السلام ذہن میں آ جاتے ہیں تو نات کا مطلب ہی منظوم نصر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کرنا اپنی آجات کو بیان کرنا استغاثہ بلند کرنا ان کے افعال کو تمام تر مجموعہ جو نے اس کو نات کہا جاتے ہیں اب جو آداب نات ہیں اس کے اندر بیٹھ کر دو چیزیں بہت ضروری ہیں جہاں پر آ کر پرابلم ہوتی ہیں نمبر ون ہے کہ شریعت شریعت نمبر دو ہے ثقافت کلچر اب ہم نے سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی حدود و قیود کیا ہے چونکہ ایک بہت ہی خطرناک لفظ ہم جب بھائی نے استعمال کیا کہ کہیں توہین کے زمرے میں آتا ہے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس دائرے کو کھینچنا ہے شریعہ والے سے کہ بھئی یہاں پر توہین لگنے والے کو پڑھنے والے کو علم ہو یہ کھینچ دینا ہے اس کے بعد کلچر میں آ کر جو ہے چونکہ کلچر جو ہے نا وہ پائیدار نہیں ہوتا ملٹنگ پورٹ امریکہ کے اندر ہم کہتے ہیں ملٹنگ پورٹ کلچر چینج بھی ہوتا ہے حتیٰ آج کے زمانے میں ہم ایک ہی فیملی کے اندر میرا جو کلچر ہے میرے بچوں کا کلچر مجھ سے مختلف ہے